رمضان بلکل سر پر ہے اور گرمی بھی اسی حساب سے شروع ہو گئی ہے جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے ہوں تو رکھنے ہی رکھنے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یا رکھیں یا نہیں رکھیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو بلکل پریشان نہیں ہوتے ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں چاہ سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے یہ دونوں بلکل پریشان نہیں ہوتے جو درمیان والا طبقہ ہے نا جو سوچتا ہے کہ رکھوں کے نہیں رکھوں رکھنے ہے کے نہیں رکھنے وہ کیا رہتا ہے پریشان حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو پریشانی کا مطلب پریشان شان کو کیا کر دو شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے ہماری بھی کوئی سوچ ہے کوئی سوچ نہیں ہے اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے گرمی ہے سردی ہے خزاں ہیں بہار ہے روزہ تو بہرحال روزہ وہ تو رکھنا ہے تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے جو غیر مسلم ہے نا غیر مسلم اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں کنفیوز رہنے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی مشکلات کا شکار ہوگی قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہی نہیں پتا ان کو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی اس کو ہٹائیں سرمہ ہی رنگ کی گاڑی ہے بھئی ایسا نہ کیا گرے تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف یہاں کسی نے گاڑی سرمہ ہی رنگ کی غلط پارک کر دی ہم دیکھنے رہا آنکھیں بند کر رہے ہیں جو بھی اٹھا ہے چلا جائے بھئی شرمیندگی جیسے وہ سکتا ہی نہیں اٹھ رہے ہو نا صحیح ہے تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھئی اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے آنکھیں بند کریں گے جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں مسئلہ یہ ہے تو وہ کہیں جیب بیپ سے کچھ نکال نہ لیں تو وہ ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بی بی کا ہار کسی نے چوری کر لیا سونے کا ہار تھا کوئی دے ہی نہیں رہا تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دی اور اعلان کیا کہ بھئی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چھکے سے اس میں ڈال دے ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے لائٹ آف ہے جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائق تھا جب لائٹ آن کی ہے تو بھئی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ وہ رکھ کے چلا جائے اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملے تو پہلے بھی رہا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لی تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پلی انہوں نے خیال آیا کہ آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا بھائی ایک صاحب کی گھڑی غیب ہے ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دے اچھا خیر تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو کیونکہ میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جگڑے ہوتے حقوق کیا ہے کس کے کتنے حقوق ہیں دینے ہیں نہیں دینے اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی اسی کنفیوزن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا ملک کو لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھیچی ہوئی ہیں کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آرہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ان کے کیا حقوق ہیں کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا تو ایک چیز پھر جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے جو چاہے گا وہ کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پریز نہ ہوتا کیا خیال ہے بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پریز ہوتا ہے بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہوں تو اسی کنفیوجن میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے فرمایا کہ ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ ہی نہیں سکتی خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے سرگردان ہے اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس کی جو حیرانی ہے پریشانی ہے اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے قرآن نے کہا کئی اندھیرے ہوں مثال دیئے اس کی پریشانی کو جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں راستے پہ چل رہے ہیں اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر یا آپ کو یہی نہ پتاؤ کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہے گے نہیں دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں آپ نے گاڑی لے کے نکال لی لیکن کوئی سائن بورٹ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے کوئی سائن بورٹ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہیدر آباد جا رہے ہیں اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی ہے یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں یا کہیں ایسے ہی دونی قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی نینے لوگ بھی آتے ہیں ایک چرسی کا انتقال ہو گیا چرسی کی موت ہو گئی تو باقی چرسی انہیں کہا یار اس کا کیا کریں پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تفنانے کے انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے چرسیوں بھی بڑا ایکہ ہوتا ہے آپس میں تو انہوں نے اس کو جنازے کو چار پائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتہ ایک ایک کر کے کندہ دینے آتا ہے تو جو جو نئے آدمی کندہ دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے اب رش لگ گیا لوگوں کا جنازہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں شہر ختم ہو گیا خیال یہ تھا کہ بھئی شہر کے باہر قبرستان ہوگا اس کے لوائکین کہیں گے اب یہاں کو ٹن مارو ادھر کو ٹن مارو لیکن چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں جس نے کٹنا تھا کٹ گئے جو آخر میں چار آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے وہ جا رہے ہیں کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتار نہ کہا ہے بھائی اس کو اتار نہ کہا کس کا ہے یہ کون ہے کس کا اببہ ہے کس کا بیٹا ہے کس کا بھائی ہے کس کا چاچا ہے کس کا مامو ہے پتہ ہی نہیں چل رہا چلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹنشن آپ کی بڑھ دی چلے جائیں گے جیسے اس جنازے کی چار پائی والوں کی ٹنشن بڑھ رہی تھی تو اللہ نے مثال دی ہے فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرہ سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے وقت بھی رات کا ہو موچ کے اوپر موچ چڑی ہوئی ہے ایسی گہرائی والا سمندر ہے من فوق ہی صحاب اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں اور اندھیرے کا یہ عالم ہے جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا بھی تصور نہیں ہے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی اتھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی اس کی اردو بہت گاڑی ہے اس لئے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی خاص طور پر جو اہل علم حضرات میں تو چھوٹا مو بڑی بات ہوگی لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے دائیں بائیں نہیں ہوتا موضوع منگڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی تو دا پوائنٹ بات ہوتی اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے ایران دوران نہیں ہے اس میں بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے آپ کا اپنا پروگرام اس میں پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے ہر آدمی آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے ہے اردو میں مگر گاڑی اردو ہے تو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے ایسا خاندانی ترجمہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمہ میں ہی کیوں بڑھایا ہے یہ کس قائدے سے عربی کی کس قائدے سے اس سے دلال کیا ہے بھی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا کہیں تنویم سے کیا یعنی اتنی عربی گریمر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر عوام کی پلے پڑھنے والی نہیں ہے یہ بھی پہلے بتا دوں اردو بہت گاڑی ہے تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دیئے اِرَا خَرَجَ يَدَهُ اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرہ ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا فرمائے اس لئے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے ہاتھ کے علاوہ ہاتھ جب آپ ایسے کریں ایسے کر لو تھوڑا دور کر لو یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا اور اپنے حساب سے منیج کر سکتے آپ اس اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا کس قدر اندھیرہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا بس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہا رکھنا ہے اگلے قدم میں کھائی ہے یا کھول بچھے ہوئے یا کالین بچھے ہوئے ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص اس کی دل کی حالت کیا ہوگی دماغ کی حالت کیا ہوگی کیسی پریشانی ہوگی یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لئے نہیں کرتے ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے داڑی کیوں نہیں رکھی جاتی لوگ کیا کہیں گے کیا بغیر داڑی والوں سے لوگ خوش ہیں میں اچھا نہیں لگوں گا ملا ملا سا لگوں گا لوگ کیا کہیں گے تو بھائی لوگوں کا تو مجھے تو یوٹیوب پر سب سے آیا ہوں کوئی صفائی پر بیان کرو اس بیان پر پھر کمنٹس آتے ہیں ابھی میں نے الہودہ انٹرنیشنل پر بیان کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ماذا اللہ وہ فرد حاشمی صاحبہ ماذا اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں میں نے کہا ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھائی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا بھائی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا اس پہ تو کوئی نیگیٹیف کمنٹ نہیں کرے گا ہم نے بتایا کہ بھائی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے اس پہ دلائل دے دی ہے کوئی تنز نہیں کوئی کیچڑ نہیں کوئی کفر کے فتوے نہیں کوئی گمراہی کے فتوے نہیں لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹ آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ ابہ ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے پرصدی نہیں ملتی بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں وہ ساری امت کے بزرگ ہیں امام شافی صرف ہمارے تھوڑی ہیں امام احمد ابن عمل صرف ہمارے تھوڑی ہیں کسی نے یہ بھی کمنٹ کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہوں تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا وہ مجتہت تھے دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اخوال ایسے ہیں جن کو ہنفیوں نے ترک کیا ہے جو پوری امت سے الگ تھے میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پر کمنٹ پھر بات کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے حضرت مولانا تارجی مل صاحب سب ملاقات ہوئی انہیں فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال یہ کبھی بھی آپ کو جینے ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال نکال کے نکال نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا تو یہ کوئی اختلاف کی مسئلہ اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ سارے سلسلے غلط ہیں بس ہم ہی میں ہی جنب میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے جہنب میں ایسا مطلب یہ مقصد نہیں ہوتا تو خیر تو اللہ تعالی نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش ایک اور چھوٹی سی بات کرتو بات چل پڑی ہے کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی تارک صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کمارے ہیں یوٹیوب سے یہ کیا کر رہا ہے ایک دھیلہ بھی نہیں کمارا ایک سکہ رائجل وقت بھی نہیں کمارا نہیں آری بات میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے ریشرڈ نہیں کیا اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا یہ اتنا بڑا ذرہ مولویوں ہی کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ اسی فیصد مجھے دیں گے بیس فیصد آپ رکھیں گے تو ان کو ماننا پڑے گئی ہے اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کمارے ہیں نہیں آری میرا خالبہ پھر بھی نہیں میں کہتا ہوں ان سے مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی کہ ٹھیک ہے یار کمانے دو بیان تو پھیلا رہے ہیں تبلیغ تو ہو رہی لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنی چینل کو ریجسٹر کروا رہے ہیں اس پہ بھی چھپ چونکہ اس لئے کہا رہا ہوں کہ جب ریجسٹر نہیں ہے تو کروڑا روپے کے تانے سننے کو ملنے ریجسٹر ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جائز ہے بالکل یہ اس لئے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے ہیں یعنی یہ جنس جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کمار رہے ہیں مختلف چینلز ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کمار رہے ہیں میں نے کہا پیسے کمانے سے کی کوئی روپوں میں کسی کو بھائی وہ پبلک سے پیسے کمار رہے ہوتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو جب بچاس روپے کا ایک بیان یہ غلط ہوتا ہے نصیحت کی بات ہے وہ گوگل سے کمار رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں ہیں گوگل خود کمار رہے ہیں جو آدمی کمار رہا ہونا اس کو نچوڑنا چاہیے بتا رہا ہوں گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈوٹائز ملتے ہیں وہ اس سے کمار رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں گے گوگل سے تو کماؤ ہوئے ہیں کیا خیال ہے تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کہ کروڑا روپے کمار رہے ہیں ایک روپے بھی نہیں کمار رہا لیکن کمانا غلط نہیں ہے حلال کمائی ہے جو چاہے مولانا صاحب کمائے چاہے عام آدمی کمائے کوئی حرج نہیں ہے اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کمار رہا حقیقت بتا رہا یہ کوئی مجھے کوئی یہ نہیں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھئی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے مفتی تارک مسود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے اچھا ہے اگر لے لیں اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دے تو کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھئی یہ تو اب اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے فائدہ میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے مجھے کبھی کبھار میں اپنے آگوں گھولتا ہوں مجھے تو بھی تنہائی میں ملو میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلیسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کی بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں زلیل نہ کیا کرو سمجھ رہے ہیں جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا وہ بات پر فرصت ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا اللہ تعالی رزق کی ضرورتیں خود بہت پوری کریں کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیوٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے وہ تو ٹھیک ہے کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے نا کسی کاروبار کے لیے بزنس کے لیے ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے ٹائم نہیں دوں گا میں ٹائم میں اپنے کاموں میں خرش کروں گا جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرش کریں گے کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا پھر تو ہمیں ضرورت کیا تھی بھائی مولوی بننے کی خیر تو تنز اعتراض پتہ نہیں نیگٹیو باتیں کوئی یا رسول اللہ پھٹ کلے کوئی فلانے پھٹ کلے سفائیاں پیش کر کر کے تھک گئے بھائی ہم ان کو کافر نہیں کہتے اللہ کے بندوں ان کے پیچھے نماز اس کے پیچھے زکاة اس کے پیچھے روزہ یہی چل رہا ہے تو وہی حضرت کی بات یاد آتی ہے وہی کام میں لگے رہو اچھا یہ بھی ہے کہ وہ ابھی میں گیا تو افیصلہ بعد میں بڑی سٹائلش ویڈیوز آئی ہیں میری مفتی صاحب کی یہ سٹائل ہاتھ کا یہ جا رہا ہے وہاں نا ٹکریل یہ سٹائل میں خود دیکھ کے حران ہو گیا کیلئے بناتے ہیں سمجھ رہے ہیں اب مفتی صاحب کو گھوڑے پہ بیٹھے پہ دیکھ لیا ابھی میں جھنگ گیا تھا دو گھنٹے گھوڑ سواری کی الحمدللہ دس کلومیٹر گھوڑے پہ چلاوں میں بہت سختی سے منع کیا کسی نے ویڈیو اپلوڈ فل سپیڈ میں بھگایا ہے وہ جو اپٹاپات والا ہے نا سلو موشن وہ نہیں خاندانی بھگایا گھوڑا ایسی سپیڈ میں مفتی صاحب یہ اسٹائل میں آ رہے ہیں اب گھوڑے پہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اپنے چینل کی پپلیسٹی کے لیے کیا کرتے ہیں بولو بھائی اپلوڈ کریں البتہ بعض مرتبہ میں خود اپلوڈ ہونے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے بعض ویڈیوز ہیتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو مولیوں کا غلط تصور بیٹھ گیا ہے نا یا دینداروں کا وہ تصور نکلے سمجھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دلہن کی طرح مسجد میں آئے ہیں ایسے چار آدمی ان کو پکڑ کے لے کے جائیں اور خرامہ خرامہ یہ نہ چل سکتے ہیں نہ دوڑ سکتے ہیں نہ گھوڑ سواری اس سے نوجوان لوگوں کو تبلیح بھی مقصد ہوتی ہے کہ ایسی پوزیٹیف ایکٹیویٹیز میں اپنے اوقات کو بولو بھائی سرف کرو گھوڑ سواری کرو سویمنگ کرو دیکھو مفتی صاحب مولوی ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں کم بہت مائیں بچوں کو تانے دیں وہ دیکھو مولوی ہیں وہ مولوی ہو کے گھوڑ سواری پہ ان کے بچے دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے بچوں کے باپ ہو کے گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں تو کم بہت اٹھارہ انیس سال کے تجھے سوفے سے اٹھ اٹھ نہیں سکتا تجھے اپنے سہارے پہ پولیس بلوانی پڑتی ہے تجھے دھکے لگانے کے لئے تو تھوڑی غیرت دلائیں مائیں اپنے بچوں کو باپ اپنے بیٹوں کو یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے تو اس لیے یہی ہے کہ وہ چلتا رہے گا یہ سارا سیڈ اپ خیر تو اللہ تعالی نے کیا مثال دی ہمیں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹے رہے وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے جتوار کو بیان سننے آ جائے گا جمعہ کا بیان سن لے گا لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی یار یہ تو ابا یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مول بھی لگ رہے ہو بلکل یار تم تو بلکل یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو اس طرح کی باتیں لو کرتے ہیں تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے کیوں قرآن نے اس کو بڑا اچھا اچھی مثال سے سمجھایا ہے فرمایا فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہو کئی محبوب ہو اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں مثال دیتا ہوں کسی کی چار بیویاں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں تو وہ دپریشن کا مریض بنے گا کی نہیں بنے گا چاروں کو خوش رکھنا اس کے لئے ممکن ہو گئی چاروں کا مزاج بالکل چاروں بھٹے باز وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو میرے ہاں ناشتہ کرو کیا رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے تیسری کیا رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا چوتھی کیا رہی یہ ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا میرے ہاں ایک کے اببہ ایسے چھو ہیں ایک کے ڈی ایس پی ایک کے آرمی میں کرنل ہیں اور ایک کے اببہ علاقے کے ناظرین ہیں ہیں بھئی اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے ناشتہ کس کیا ہوگا آپ کہو گے بھئی ناشتہ تمہارے ہاں لنچ تمہارے ہاں ڈینر تمہارے ہاں کوشش کرو گے نہیں متشاہ کی سون جھگڑالو نہ 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 زدی بول دیا ناشتہ آپ نے کہا کرنا ہے ادھر کرو بھٹے گا کیا نہیں بھٹے گا یہ تینشن سے بھولے گا چار پراتے پھر لنچ میں یہی پھٹے بازی تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے بولو بھائی نہیں رکھ سکتا ایک کہہ رہی مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ جسے کہہ رہی اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے تیسے کہہ رہی اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا ہے میں نے ہی جانا ہے وہ قرآن نازی کرے گا نہیں قرے کو ہم نہیں مانتے چلو بیگم اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں وہ اگلے چکر میں نہیں اسی دفعہ میں نے بھی متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ پھٹے باز ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو بھائی پورے آپ پورے ہوئے ہوگے نہیں ہو سکتا چار دوست ہیں کوئی بھی چار محبوب ہیں یا تین ہیں یا دو ہیں یا کئی سارے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی بولو بھائی آپ کہیں گے پھر میں چار کی ترقیق کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں ایک ناشتہ کرلو ایک لنچ کرلو ایک لنچ کرلو اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کرلو تو باریہ شریعت نے اسی پھٹے سے بچنے کے لیے پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ ایسا بھی ہوتا ہے باز دوست ہم کب کہتے ہیں کہ لٹو کھانے کے لیے اسے کرو ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے پٹو گے یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں سواب ملے گا مگر پٹنے کا لگ ملے گا اور شادی کا لگ سے ملے گا تو ضرورت ہے معاشرے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں جس کے کئی خدا ہیں ایک خدا کو خوش کرتے ہو دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے دوسرا وہ ہے سلم الرجل جس کا صرف ایک آقا ہے اس کو بتایا صرف میں نے اس کو خوش کرنا اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے فرمائے بتاؤ کیا سکون اور اتمنان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بی بی بچے خوش ہو رہے ہیں وہ بھی چلے گا ساتھ میں جہیز بھی لے رہے ہیں نفس خوش ہو رہا ہے اس سے سود بھی کھا رہے ہیں بینک کی جوپ بھی کر رہے ہیں رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار درہ آج بڑا مشکل لگے گا آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا ہے کہ حضرت میں وہ گیارہ بچے آفس آیا ہوں میں نے سوچا تھا گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا تو گیارہ بچے میں نیت کر سکتا ہوں آج موسم اچھا ہے میں نے کہا یار تو حجیب آدمی ہو رکھنا ہے بھائی ہے تو تو رکھنا ہی رکھنا ہے تو کبھی کسی کو بابود کبھی کسی کو معبود تو اس سے لوکیاؤت اور یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے مخالق بھی ہیں ساری مخلوق کو سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش سارے رشداروں کو خوش نہیں کر سکتے امہ کو خوش کرو تو بیوی ناراض بیوی کو خوش کرو تو امہ ناراض بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض عجیب سا حساب چل رہا ہے تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ایک قانون بنا دو بھائی ہمارا رب کون ہے اللہ ہے سب سے پہلے وہ ہے باقی سب اس کے باب ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے ہم نے بھی مر کے عزت کرو کہ تو اچھی بات ہے نہیں کرتے تم نے بھی مٹی جنہوں نے عزت کی ہے فیرون کی ہے بھئی فیرون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے فیرون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو بیسے ہی مر چکا ہوتا تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نجانہ اے دل یہ خضاں ہیں جو با انداز بہار آئی ہے جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو مٹی میں دفن کرنے کے بعد دو چار دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا ایسی دنیا کی حقیقت ہے شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اپنی بھی یا کسی اور کی بھی بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے شہرتیں حاصل ہوئی ہیں غائب مرے تو دو چار دن لوگ روئے ہائے ہوئے ہوئے کیا ختم کہانی تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنالی وہ کہہ دے کر لو کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے وہ کہہ نہیں کرو کوئی کروا کے نہیں کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے میں جب وزیر آباد گیا قرآنی بات ہے یہ واقعہ سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانی نہیں جو بات قرآن اس کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان تو وہ یہ پرانی بات ہے تقریباً تیرہ چودہ سال قرآنی تو انہوں نے ایک مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا وہ میرے درس ہوئے اور انہیں بڑا میرے درس کو پسند کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے حج کر آئیں گے یہ کریں گے بڑا بھوری بھرکم لالچ میں نے کہا نہیں ہے میں تو کراچی واپس جاؤں گا میں نے کہا یہ ہے تو بچے بھی تھے میرے ساتھ بہت اکرام کیا انہوں نے واقعی بڑا اکرام کیا وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارہ کبوترہ کے نام ساتھ وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے یعنی ایک مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا کہتے ہیں ایک مہینہ نہیں کھائے کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے پازی صبح سہری میں کھڑے ہوتے تھے یہ دودھ لے کے دہی لے کے بھائی خود بنانے دو یار گھر میں عادت خراب ہو جائے نہیں پھر وہ افتاری میں پھر کھانا وہ بھئی موجہ ہی موجہ پنجاب والے ما شاء اللہ کھلانے پھلانے میں کراچی والے بھی کھلاتے ہیں پنجاب والے کھاتے بھی ہیں اب وہ اپنے حساب سے بری کھلاتے ہیں کراچی والا دوری والے وہ کتی پیڑ بھر جائے گا اس کہاں آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیڑ بھر کے سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پر تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے بھائی آپ یہاں ٹھہرے ہیں میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے بغیرہ بغیرہ پندرہ دن انہوں نے زور لگایا انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی لیے رہا انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے میں نے کہا بھائی میں جو میرے استاز ہیں جو میرے شیخ و مرشد ہیں میں ان کا آدمی ہوں میں کیا ہوں میں ان کا آدمی ہوں جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑاتی کیونکہ ان پر اعتماد ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑا جاتی پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح بھئی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے تو اب ہم بچے ہیں ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں کسی بڑے کے حوالے کر دو انہوں نے ہمیں پڑھایا انہوں نے ہمیں لکھایا یہ سارا علم جو ہم یہاں آکے یا آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر نہیں یہ سب ان کی محنت ہے اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں ایسا میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھیرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا میں نے کہا آپ زنجیریں بادلو مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کٹ کے بھاگ جاؤں بے لگام جو ہوتا ہے نا شدر بے مہار کبھی ادھر بھاگ رہا ہے جب ادھر بھاگ رہا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا جڑے پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیا ایسا نہیں ہے پرکھنا پڑتا ہے چانچنا پڑتا ہے میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد آٹھ دس سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دی تو اس کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ٹوٹا بھوٹا کام لے رہا ہے تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے سکون آگیا طبیعت نہیں بھئی وہ کہیں گے تو کر لیں گے نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے ورنہ انسان سوچتے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا علماء کو بھی جو پریشان کہ کیا کریں اب ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے پریشان تو پھر پیسہ اصل محصد بن گیا تباہ ہو گئے تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتاؤ کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت آرام سے سکون سے اکابر پرستی الگ چیز ہے اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے ایسا نہیں ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے ہمارے پڑوں سے بھی پاس ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض کی جو میں ہم گول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں میرے شیخ تو چار شاہدیوں کے قائل نہیں ہے میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالبت کی وہ نہیں قائل ہے اس پر وہ کہتے ہیں زمانے میں نہیں ہونی چاہیے دلائل ہے اس پر کتاب ہے میں کہتا ہوں بھئی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دیں شیخ کے بارے میں یہ تصور کے بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں دین کے کاموں میں ان کو اس ٹوپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نئی موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ آپ اپنا چکے لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی تو یہ بھی تو سیلیکشن ہے نا ہماری کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سیلیکٹ کیا ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر بعض شیخ کیا کرتے ہیں مرید نے شادی کی خانقہ سچ کے کاوٹ یا مرید نے کوئی ہے ٹوپی ٹنڈ نہیں کروائی تو خانقہ سے کی کاوٹ تو بھئی ہے ٹنڈ نہیں اللہ اس کو بڑا بنا لو زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کے گزرے گی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے یعنی امہ اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں حالت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر جان دے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہے مختصر ہو حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں بلاخر خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کا مفہوم ہے پورے الفاظ نہیں ہیں تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا بس وہی ہے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے زندگی میں سکون آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے اس لئے میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ جو فرائز و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نئے رمضان کے روزے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار ان دو کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل وہ جو حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَ الْبِرِ السَّفْرِ سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف و مشقت آج کل جہازوں کے سفر ہیں ٹرینوں کے سفر ہیں بسوں کے سفر ہیں بہت عرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضاء بولو بھائی اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں آخرت کے فائدے تو بہت ہیں نا وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں واضح بنائیں اور ان کے نام کیسے رکھیں ریان سیراب کرنے والا کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس پرداشت کی اللہ اس کو اپنی دست ترامت سے سیراب کریں گے الگ سے اور یہ عبادت مسلمانوں کے کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلا قوم کے ہندووں کے روزے آئے میں سارے ہندو بھوگے پیاس کہیں بھی نہیں وہ رکھتے ہوں گے شاید کوئی ان کے پندد پندد رکھ لیتے ہوں نہ سکھو میں نہیں مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہارے جھا جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاکتا مذہب ہے زندہ مذہب ہے تھکا ہوا مرہ ہوا بیمار مذہب نہیں ہے پوری دنیا میں ہل چل مچ جاتا ہے جو روزے نئی بھی رکھتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹریک پہ وہ بھی کم از کم افتاری میں تو بیٹھی جاتے ہیں وہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے یعنی اثر تو ان کی زندگی بھی پڑتا ہے ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینڈ ہو جاتی تو روزے کے اخربی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھواتے ہیں بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے پہلی بات یاد رکھو بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو صبح سپورٹ کے جوگنگ کرتے ہو وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی آپ تھک گئے پسینہ نکلا تھکاوت سانس پھول گیا تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا یہ نقصان نہیں ہے کیوں یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو یہ کرو ہلو جلو آپ کو یار میں نیچے پڑھا واؤں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے سٹور ہو رہی ہے کیا کرنا ہے سٹور کر کے بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں انرجی سر ہونے کے بہت سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں مثلا انرجی کو سرف کرنے کا دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی بولو یار آئے گا نا اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے دریا طاقتور ہو نہیں ہوگا کھڑا جائے گا پیڑے پڑ جائیں گے پانی نکلے گا پرانا پانی کونے سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا کونہ بھرا رہے گا کونہ خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نیا پانی کی جگہ نہیں ہے پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے تو ہماری جو انرجی ہے نا یہ دریا کے پانی کی طرح ہے یہ سرب ہوتی رہے گی یوٹیلائز ہوتی رہے گی اور نئی نئی خوراق جسم میں جاتی رہے گی تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا تو میرے ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کے صحت خراب ہو جاتی ہے اس میں میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراق صحیح ملتی رہے عورت کو تو وہ بلڈ جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی قیدائش کو روک لیتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراق پروپر ملتی رہے اس لئے کہ آپ کومے سے پانی تو کھیچ کے نکال رہے ہیں نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں پھر تو وہ ختم ہو جائے گا ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے وہ تو سوک کے یا کسی خاتون کی بچوں کی بلادت تو ہو رہی ہے مگر پروپر خوراق نہیں مل رہی مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراق مل رہی ہے اس کو کھجور اور دودھ جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں بتاتا رہا ہوں یہ کھجور اور دودھ یہ اپنی خوراق کا حصہ بنا لیں بچوں کا بھی خواتین کا بھی خاص طور پر جو خواتین بچوں کو فیڈ کر آ رہی ہیں یا جو پریگننسی ہے جن کو کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ فل قرار دیا ہے پاکیزہ کا مطلب کیا ہے یہ بادی نہیں ہے اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا اچھا سالح خون پیدا ہوتا ہے پیغمبروں کی خوراق ہے تو اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرگ ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں ایک طریقہ یہ کہ آپ برزش کریں اس سے انرجی ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کر آئے اس سے بھی انرجی سرب ہوتی ہے اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو یہ سارے طریقے اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی آپ کی صحت بھئی آپ بیسے کسی کو خون دیں سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ میں سے لوگوں جانتا ہوں ہر چھ مہینے میں خون دے رہے اور دس سال سن کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے ہر چھ مہینے میں خون دے دیتے ہوں کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے نیا بنتا ہے بیماریوں کو ڈیرہ جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا خوراب کی سپلائی کو روک لینا تاکہ میدہ جو ہے نا میدہ اور ہماری بوڈی وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے کچھرا جل جائے تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں فتم ہو جائیں یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اوف گئی ہفتوں تو کیا ہوتا ہے ہم جب کھا رہے ہیں پراتے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں بی بی کا مہر بھی کھا لیا رشوت بھی کھا لی اور کیا کیا کھا لیا اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی یہ غلط فہمی ہے ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں اب میں دیکھوں میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں والوں کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی جگہ آکے بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں ان کو کیا بتا تو میں میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا یا جو بالکل سادہ زبان میں کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ سرش کرو آپ کو پتا چلے گا جو گھوروں کی بنائی بھی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو آثنٹک ہیں وہ بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری آپ کو پتا ہے گھورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں پانچ دن کھاؤ دو دن فاسٹنگ یہ بالکل اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں دو دن تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے ایسے فریش نہیں اثر کے بعد تو ایسے مرجے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوئے تو ادھر بیٹھا ہوئے کوئی کسی بے اتراز نہیں کر رہا اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے کمزوری تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تھوڑا تا چھڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر کھری کھری سنائے گا دیکھیں دودھ کی دکانوں پر پکڑوں کی دکانوں پر افطاری پک میں بڑے پٹے ہو رہے ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیز مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دے نتھر جاتا ہے جسم ایک مہینے تک یہ پروسس جب ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں کینسر ہے کیا یہ جو فاضل مادے ہیں جسم میں تو ہماری سیلز کی جو نیشنل ٹوٹ پھوٹنی اور گوتی پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا تو اس کو میں دیشی زبان میں کہوں گا یہ جو پراتھے ہیں جو ضرور سے زیادہ کھارے ہیں یہ پھوڑے بن کے ہیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے خلیے ہیں جو سیلز ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح جی ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے ان کی گروتھ ہو رہی ہے وہ جو کھا رہے ہیں جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے آپ کی گروتھ رک گئی ہے اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دیں بلکہ بعض حکیموں کی مستنس ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا ہے ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ان کو حکیم قبلہ حکیم نے کیا کیا کھانا بھی نہ چھوڑ دو اس کا اوہ ایسا پچارہ سوک کے ہڈیوں کا ڈھانچا جب دیکھتے ہیں کہ مر رہے تو دو کترے ٹپکا دیئے گلوکوس کے مرے نہیں اس سے کیا نقص فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جناسیم تھے وہ بھی آہستہ آہستہ بھائی ان کو بھی تو یہ پراتھوں سے وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہے ہیں وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے اور جب دیکھا ہے کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں اب اس کو کھلانا شروع کر گیا یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا لیکن یہ بڑا خطرناک ہے اس میں حضرت لی بھی ڈہل سکتے ہیں جراسیم کے ساتھ خود یہ جو اتنا بڑا جرسوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے کیا خیال ہے تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے پیاس کی شدد بڑھتی ہے اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے ایک اور آپ میں قوتیں برداشت بڑھتی ہے جو کھانے پینے والا آدمی ہیں ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ورنہ اس کا دل نہیں لگتا جب آپ کئی کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں تو اب میں دوپیر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں اور اگر کم کھانے پہ آگئے تو بیماریاں ویسے ہی سارے مسائلی زیادہ کینسر کے بہت بڑے اسپیشلس آئے تھے میرے پاس الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے شاید بیان بھی سن رہے ہیں وہ یوکے میں جو اسپیشلس ڈاکٹر ہیں ان کو پڑھاتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے تو وہ ملاقات کے لئے آئے کہ میں نے پھر میں تو وہ آئے تھا مجھ سے کچھ پوچھنے کے لئے ہم نے کہا جب ادھر میں ڈاکٹر ہے تو بجا ہے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کرتے ہیں انہوں نے سوچا ہو گئے تو لینے کے دینے پڑھ گئے تو میں نے ان سے ویسی کچھ نالج جازل کی میں نے کہ یہ کینسر کی بیماری کی بریادی وجوہات کیا ہوتی ہیں کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پر سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بڑی وجہ کینسر کی موٹاپہ ہے موٹاپے کا مطلب کیا آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے ہماری ضرورت رمضان میں پتا چل جاتا ہے ہمیں کتنی کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا اوقات سہری کا ٹائم کم ہوتا ہے دو چار کھجوریں کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے عرام اور پھر جب افتاری میں بیٹھتے ہیں دو پکوڑے پیٹے میں جاتے ہیں میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے ہیں پکوڑوں پر پابندی نہیں لگائیں پہلے ملکتے ہیں پکوڑوں کے خلاف میں کوئی تغریر عام اتنا بھی نہیں ہے سہیت بنانے کے چکر میں آدمی دلیے پہ آ جائے یہ بھی غلط ہے کیا کرنا ہے اسی سہیت کا بھائی وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ لمبی لمبی عمرے ہوتی ہیں میں نے کہا تھنڈا پانی پی کے مر جاؤ یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ کیا کرنا ہے ایسا اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا زمیز سے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے حضرت پر جب کچھ ہوئے نا کچھ حضرت نے فتوے ودے وڑے ایسے دیئے ہوئے تھے تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا تو حضرت نے گارڈ باٹ رکھ لیے تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ چوبیس گھنڈے گارڈ ہے انہوں نے فرمایا بھائی اس سے تو میں بیسی مر جاتا بہتر تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے پاکہ تو رضیباہ ریلیکس ہو ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں چوبیس گھنڈے چھے چھے آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہے کوئی بات نہیں ہم شہید ہونا پسندے ہمیں لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے تو ایک دو واقعی گارڈ بھگا دیا صرف ایک یا دو گارڈ رکھے تھے پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا حضرت تو اس نے بڑے پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر وہ گارڈ شہید ہو گیا خیر تو اس سے کیا ہوتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں ایک بات یہاں کہاں سے آگئی ہے ہاں تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا تو یہ سارا مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں مٹاپے سے ہوتے ہیں ساری بیماریوں کی ابتدہ کہاں سے ہوتی ہے مٹاپے کا مطلب کیا ہے زیادہ کھا رہے ہیں تو دو کھجورے کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا کیسے کمر سیدھی ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی چودہ توق روچن ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے دنیا کے لیے نہ رکھو لیکن گریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے نظر تیز ہو جاتی ہے دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے قوت برداشت بڑھتی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنہ بڑھانا یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنہ بڑھے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہم ہمارا اسٹیمنہ بڑھے ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں جم خانے میں جو باڈی بیلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنہ بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن بولو بھائی اٹھا سکوں اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں اور یاد رکھو اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالو باڈی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے کم کھانے کی عادت ڈالو گے تو گیس پیلانے میں تو بلکل باڈی کا ایسے ہی ہے باڈی کو پراتھوں پر سیٹ کرلو تو پراتھے پر سیٹ ہو جائے گی کافی چائے پر سیٹ کرلو تو گوتلوں پر کرلو برگر پر کرلو تو برگر پر اور اگر ان فضول چیزوں سے بچ کے کم کھانے پر اچھی خوراک پر سیٹ کرلو کہ تو باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کرلے گی یہاں تک کہ آپ دیکھیں سہرائی علاقوں میں بہت کم پانی ہوتا ہے اللہ اس کم پانی ہی میں ان کی باڈی کی تمام ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں آپ کو عجیب بات بتاؤ میں کہ جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں نہرے دریاء ہیں ان کی باڈی کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے سہرائی آدمی کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے کیونکہ سہرائی کے حساب سے اس کی باڈی دھل چکی ہوتی ہے سہرائی پرندوں کو پانی کم چاہیے اور چشموں دریاؤں میں رہنے والے پرندوں کو پانی اللہ نے ایسا فلیکسیبیٹی رکھی ہے انسان کے جسم میں اسی حساب تو روزے میں ہم اسی حساب سے چلیں گے باڈی اسی حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گی بشرتے کے عید پہ آکے اس کو بیڑا غرق نہ کریں سمجھا رہی ہے بھا تو اس لیے یہ ساری بات اس طرف چلی گئی سہت پر تو بھائی دل جمی کے ساتھ روزے رکھیں اور تراوی کی نماز بھی تسلی کے ساتھ پڑھیں